چسم اے عدب چینل میں آپ کا خیر مقدم اور استقبال کرتے ہیں میں ہوں وسیع مدنساری اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹی یوٹیوب چینل چسم اے عدب چسم اے عدب کے ناظرین کو وسیع مدنساری کا محبت بھرا عدب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج میں اردو نصر پر مستمیل پچاس سوالات کی ایک قہم ویڈیو لے کا طلبہ کے خدمت میں حاضر ہوں آج کی یہ ہماری ویڈیو ہائی سکول انٹرمیڈیٹ ٹی جی ٹی پی جی ٹی نیٹ جی ریف آؤ دیگر ونڈے اقزام کے طالب علمے کے لیے نہایت اہم ہے اسے ابتداء سے لے کر کے انتہا تک ضرور دیکھیں اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل چسم اے عدب کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے فوراں سبسکرائب کریں لائک کریں سیئر کریں دل آئیکن کی بٹن کو ضرور دمائیں جس سے ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے آئیے تھی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں آج کے اپنے خوبصورت انوان پر جو میرا پہلا سوال ہے آج کا وہ ہے قصہ چہار درویس کس زبان میں ہے قصہ چہار درویس کس زبان میں ہے اس کا پہلا آفصن ہے عربی دوسرا ہے اردو تیسرا آفصن ہے فارسی اور اس کا جو پھورت آفصن چوتھا ہے ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا جو پرفیکٹ اینسر ہے وہ ہے آفصن نمبر تھی فارسی قصہ چہار درویس جو ہے وہ فارسی زبان میں لکھا گیا ہے قصہ چہار درویس جو ہے وہ حضرت امیر خوزروں کی تصنیف ہے آئیے تھی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں دوسری کوئیشن پر نو تردی مدرسہ کا اسلوپ کیسا ہے آفصن ون ہے فارسی آمیز اور اس کا دوسرا آفصن ہے سادہ تیسرا آفصن ہے آسان اردو اور اس کا چوتھا آفصن ہے مکفہ ارنگین تو اس کا جو پرفیکٹ اینسر ہے وہ ہے آفصن نمبر فور مکفہ ارنگین نو تردی مدرسہ جو ہے یہ بھی قصہ چہار درویس کا ہی ترجمہ ہے باغ و بہار سے پہلے اٹاوہ کے رہنے والے تحسین حسین خان نے نو تردی مدرسہ کے نام سے چہار درویس کا ترجمہ کیا تھا آئیے تھی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں تیسرے کوئیشن پر کربل کتھا کس کی تصنیف ہے پہلا آفصن میرممن کی دوسرا ہے سرور کی اور اس کا تیسرا آفصن ہے فضلی کی اور اس کا چوتھا آفصن ہے آزاد کی تو اس کا جو رائٹ آئنسر ہے وہ ہے آفصن نمبر تین فضل علی فضلی کی کتاب ہے کربل کتھا آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں چلتے ہیں چوتھے کوئیشن پر بکٹ کہانی کا تعلق کس سے ہے اس کا پہلا آفصن میرممن دوسرا ہے میر تحسین آفصن ہے فضلی اس کا چوتھا آفصن ہے آفزل تو اس کا جو رائٹ آئنسر ہے وہ ہے آفصن نمبر فور آفزل پانی پتی کی مسور و معروف کتاب ہے بکٹ کہانی تو آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں چلتے ہیں پانچ میں کوئیشن پر کس کا دیوان پھاند سے سائے ہوا تھا پہلا آفصن ہے ولی دوسرا فرا گڑکپوری تیسرا ایک کولی کتب سا اور چوتھا آفصن ہے گالی تو اس کا جو رائٹ آئنسر ہے وہ ہے آفصن نمبر ون پہلا آفصن ولی دکھنی کا دیوان فرانس سے سائے ہوا تھا آئیے اگلے کولیشن پر چلتے ہیں کولیشن نمبر چھے سبرس کی تصنیف ہے سبرس کس کی تصنیف ہے سبرس کس کی تصنیف ہے پہلا آفصن ہے امام غزالی دوسرا گوہاسی تیسرا جوس ملی آبادی اور اس کا چوتھا آفصن ہے ملہ وجہی تو سبرس جو ہے ملہ وجہی کی تصنیف ہے آفصن نمبر فورت رائٹ آئنسر ہے آئیے اگلے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں کولیشن نمبر سات پر کولیشن نمبر سات جو ہے اردو کی پہلی نصری کتاب کون سی ہے اردو کی پہلی نصری کتاب کون سی ہے تو پہلا آفصن جو ہے وہ ہے فتان اجائیب اور اس کا دوسرا آفصن جو ہے وہ ہے میراج الاشکین اور اس کا تیسرا آفصن ہے باگو بہار اور چوتھا آفصن ہے سبرس تو اس کا جو رائٹ آئنسر ہے وہ ہے آفصن نمبر ٹو میراج الاشکین آئیے اگلے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں چلتے ہیں آٹھویں کولیشن پر نو رس کا موضوع کیا ہے پہلا آفصن ہے موسیقی اور اس کا دوسرا آفصن ہے مذہب تیسرا رومان چوتھا آفصن ہے فلسفہ تو اس کا جو پہلا آئنسر ہے وہی ہے رائٹ آئنسر موسیقی آئیے اگلے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں چلتے ہیں نو رس کا موسیقی میں بھی تاک تھا پہلا آفصن ہے دوسرا عبراہیم آدل سا اور تیسرا آفصن ہے اور انگ زیب اور اس کا چوتھا آفصن ہے ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا جو رائٹ آئنسر ہے وہ ہے آفصن نمبر ٹو ابراہیم آدل سا آئیے دی کتاب آگے بڑھتے ہیں چلتے ہیں دسویں کوئیشن پر مراجل آسکین کس کی کتاب ہے آفصن نمبر ٹو خواجہ بندہ نواز گیسو دراز آفصن نمبر ٹو فرحات اور آفصن نمبر ٹین ہے سجاد حیدریل دلم اور آفصن نمبر چار ہے رسید احمد صدی کی تو اس کا جو پرفیکٹ آئنسر ہے وہ ہے آفصن نمبر ٹو خواجہ بندہ نواز گیسو دراز یہ کتاب ہے مراجل آسکین آئیے دی کتاب آگے بڑھتے ہیں چلتے ہیں گرامے کوئیشن پر دکنی عدب کی اتطاق کس سے ہوتی ہے دکنی عدب کی ایبت اتطاق کس سے ہوتی ہے آفصن نمبر میرممن سے آفصن نمبر ٹو نزیری سے اور آفصن نمبر تین گوواسی اور آفصن نمبر فور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز تو اس کا جو رائٹ آئنسر ہے وہ ہے آفصن نمبر فور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز آئیے دی کتاب آگے بڑھتے ہیں چلتے ہیں برہمے کوئیشن پر عربی تاجیر ہندوستان کے کس علاقے میں آئے پہلا آفصن مگری بھی دوسرا ہے جنوبی تیسرا ہے مصری کی اور اس کا چوتھا آفصن ہے سومالی تو اس کا جو رائٹ آئنسر ہے جو پرفیٹ آئنسر ہے وہ ہے آفصن نمبر ٹو جنوبی علاقے میں جنوبی علاقے میں عربی تاجیر آئے آئیے آگے بڑھتے ہیں چلتے ہیں تیرہمے کوئیشن پر مگنوں کے زمانے کی بولی کو کیا کہا جاتا ہے پہلا آفصن ہے کھڑی بولی دوسرا ہے ہندوستانی اور اس کا تیسرا آفصن ہے وہ ہے برج بھاسا اور چوتھا آفصن جو اس کا ہے وہ ہے اردو مولا تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے آفصن نمبر چار اردو مولا آئیے دی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں چلتے ہیں چودہ ہمیں کوئیشن پر ہندوستان میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں ہندوستان میں کتنی بولیاں بولی جاتی ہیں یوں کہا جائے تو پہلا آفصن ہے ایک سو پچھتر بولیاں اور اس کا دوسرا آفصن ہے ایک سو ساٹھ بولیاں اور اس کا تیسرا آفصن جو ہے وہ ہے ایک سو انیاسی بولیاں اور اس کا چوتھا آفصن جو ہے وہ ہے ایک سو اسی بولیاں تو اس کا جو رائٹ آئنسر ہے وہ ہے آفصن نمبر تین ایک سو انیاسی بولیاں بولی جاتی ہیں ہندوستان کے اندر تو آئیے آگے بڑھتے ہیں چلتے ہیں پندرہ ہمیں کوششن پر کاف مین کی تکمیل کیا ہے کاف مین کی تکمیل کیا ہے پہلا آپسن ہے کائسر مکین دوسرا آپسن ہے قائم مہدی اور اس کا تیسرا آپسن ہے قاسم محمد اور اس کا چوتھا جو بھکلپ ہے وہ ہے کتب مستری تو اس کا جو رائٹ آئنسر ہے وہ ہے آپسن نمبر فور کتب مستری آئیے دیکھتا آگے بڑھتے ہیں چلتے ہیں سلہمہ کوششن پر جو میرا سلہمہ کوششن ہے وہ ہے کس دور میں ایک پراکیت کا چلن بڑھا پہلا آپسن ہے مغلیہ دور دو سرہ ہند آریائی وستہ دور اور تیسرا آپسن ہے آوازی دور چوتھا آپسن ہے ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا جو پرفیکٹ آئنسر ہے وہ ہے آپسن نمبر ٹو ہند آریائی وستہ دور آئیے آگے بڑھتے ہیں چلتے ہیں سترہ ہمیں کوششن پر آریائی کس جانب سے ہندوستان میں داخل ہوئے پہلا آپسن ہے سومالی دو سرہ جنوب تیسرا ہے مغرب اور چوتھا ہے مصری تو اس کا پہلا آپسن جو سومال ہے وہ ہے دورست جواب رائیڈ آئنسر آئیے دیکھتا آپ آگے بڑھتے ہیں چلتے ہیں اٹھرہ ہمیں کوششن پر اردو کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے پہلا آپسن ہے آدل سائی دو سرہ ہے بہمنی تیسرا ہے ہند آریائی اور چوتھا آپسن اس کا ہے آریائی تو اس کا جو پرفیکٹ آئنسر ہے وہ ہے آپسن نمبر تین ہند آریائی آئیے دیکھتا آپ آگے بڑھتے ہیں کس نے ہندوستان کو زبانوں کا آجائی گھر کہا ہے پہلا آپسن ہے گل کریشٹ نے دو سرہ بلیم میور نے تیسرا خال رائیڈ نے چوتھا گریسن نے تو اس کا جو پرفیکٹ آئنسر ہے وہ ہے گریسن آئیے آگے بڑھتے ہیں بیسویں کوئیشن پر چلتے ہیں سورسینی کیا ہے پہلا آپسن ہے ابھرنس دو سرہ بولی تیسرا پراکلیت ہے اور چوتھا آپسن ہے ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپسن نمبر تین پراکلیت ہے سورسینی جو ہے وہ ایک پراکلیت ہے آئیے دیکھ ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں اکیسویں کوئیشن پر اکیسویں سوال ہے اردو کو ہندوستانی نام کس صدی میں ملا تھا پہلا آپسن ہے انیسویں دو سرہ بیسویں تیسرا اٹھرامی چوتھا آپسن ہے اکیسویں تو اس کا جو پرفیکٹ آئنسر ہے وہ ہے آپسن نمبر تین اٹھرامی صدی میں آئیے اگرے کوئیشن پر چلتے ہیں کوئیشن نمبر بائیس انجمن پنجاب لاہور کے صدر کون تھے آپسن نمبر ابرکلام آزاد ٹو آزاد تیسرا راستر خیری اور چوتھا ہے پندیت منفول تو اس کا جو آپسن نمبر پورت ہے وہ ہے رائٹ آئنسر پندیت منفول آئیے ایسی کے ساتھ چلتے ہیں اگلے کوئیشن کوئیشن نمبر تیس پر انسیٹیوٹ گزٹ کا تعلق کس سے ہے پہلا آپسن ہے رومانی تحریک دوسرا ہے علیگر تحریک تیسرا ہے ریسمی رومال تحریک اور اس کا چوتھا آپسن ہے ترقی پسند تحریک تو اس کا جو پرفیکٹ آئنسر ہے وہ ہے آپسن نمبر پور ترقی پسند تحریک آئیے ایسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں چلتے ہیں کوئیشن نمبر چوبیس پر مقدمہ تاریخ زبان اردو کس کی تصنیف ہے پہلا آپسن ہے سوکت سبزواری دوسرا ہے محمد حسین آزاد تیسرا ہے جلیل مانک پوری اور اس کا چوتھا آپسن ہے مسکود حسین خان تو جو اس کا پرفیکٹ آئنسر ہے وہ ہے آپسن نمبر پور مسکود حسین خان آئیے ایسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں چلتے ہیں پچیس میں کوئیشن پر کس کے مطابق اردو کی پروری سندھ میں ہوئی پہلا آپسن ہے مسکود حسین خان دوسرا ہے ایت اسام حسین آپسن نمبر تین میر امن اور آپسن نمبر پور سید سلیمان ندوی تو اس کا جو رائٹ آئنسر ہے وہ ہے آپسن نمبر پور سید سلیمان ندوی آئیے جی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں چھبیس میں کوئیشن پر چھبیس میں کوئیشن ہے اردو کس زبان کا لفظ ہے پہلا آپسن ہے فارسی دوسرا عربی تیسرا سانسکرٹ اور چوتھا ہے ترکی تو اس کا جو رائٹ آئنسر ہے وہ ہے آپسن نمبر پور ترکی اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے لگوی معنی لس کر کے ہیں آئیے جی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں سب تیس میں کوئیشن پر میرا سب پائیسوہ سوال ہے فونڈ ویلیم کالیج کا قیام کب عمل میں آیا آفسن ون اٹھارہ سو اسوی میں آفسن ٹو اٹھارہ سو ایک اسوی میں اور آفسن نمبر تری اٹھارہ سو تین اسوی میں آفسن نمبر پور اٹھارہ سو دو اسوی میں تو اس کا جو رائٹ آئنسر ہے وہ ہے آفسن نمبر ون اٹھارہ سو اسوی میں آئیے جی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں چلتے ہیں اٹھائیس میں کوئیشن پر اٹھائیس میں سوال ہے ابتدائی گزل کا سعور کس کے یہاں ملتا ہے ابتدائی گزل کا سعور کس کے ہاں ملتا ہے تو پہلا آفصان ہے ولی دکنی دو ترہ اے کولی کتف سا تیسرہ اے جوس ملی آبادی چوتھا ہے گالب تو اس کا جو رائٹ آئنسر ہے وہ ہے آفصان نمبر ون ولی دکنی آئیے جی کے تاتھ آگے بڑھتے ہیں چلتے ہیں ان تیسوں کوششن پر اردو کی پیدائیس کا علاقہ ہریانہ کس نے قرار دیا ہے پہلا آفصان ہے محسود حسین خان دوسرا ہے محمد حسین آزاد تیسرا ہے ساوکت سبزواری اور اس کا چوتھا آفصان ہے محمود سیڈانی تو اس کا جو رائٹ آئنسر ہے وہ ہے آفصان نمبر تین ساوکت سبزواری تیسرا آفصان رائٹ آئنسر آئیے جی کے تاتھ آگے بڑھتے ہیں چلتے ہیں تیسوں کوششن پر انجمن پنجاب کے پہلے مسائرے کا انمان کیا تھا آفصان نمبر بے وفائی آفصان نمبر ٹو رومان آفصان نمبر تین دوستی اور آفصان نمبر فور جو ہے وہ ہے برسات تو اس کا جو رائٹ آئنسر ہے وہ ہے آفصان نمبر فور برسات آئیے جی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں چلتے ہیں ایک تیسوں کوششن پر حالی کا مسدس مدو جدر اسلام کس تحریک کا سبب بنا پہلا آفصان ہے جدیدیت دو سرہ ترقی پتند تحریک تیسرا علیگرد تحریک اور اس کا چوتھا آفصان ہے جدید نظم کی تحریک تو اس کا جو آفصان نمبر فورت ہے وہ ہے رائٹ آئنسر جدید نظم کی تحریک آئیے جی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں چلتے ہیں 32 کوششن پر اردو سائری کس صدی کی پیداوار ہے آفصان نمبر اٹھانانی ٹو بیسویں سی اور آفصان نمبر تین جو ہے وہ انیسویں اور آفصان نمبر فور جو ہے وہ ہے اکتیسویں تو اس کا جو رائٹ آئنسر ہے وہ ہے تیسر آفصان انیسویں صدی کی پیداوار ہے اردو سائری آئیے جی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں چلتے ہیں 33 کوششن پر کس تحریک کے زوال کے بعد جدیدیت کا چراغ روشن ہوا آفصان نمبر اون علیگر تحریک اور آفصان نمبر ٹو رومانی تحریک اور آفصان نمبر ٹھری جو ہے وہ ہے ترقی پسند تحریک آفصان نمبر فور جو ہے ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا جو رائٹ آئنسر ہے وہ ہے آفصان نمبر تین ترقی پسند تحریک آئیے جی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں 34 کوششن پر کس کالج نے سب سے پہلے سائنس کی تعلیم دی آفصان نمبر دیلی کالج اور آفصان ٹو جو ہے وہ علیگر کالج اور تیسرا آفصان جو ہے وہ ہے سیتا پور کالج اور اس کا چوتھا آفصان جو ہے وہ ہے فورڈ ویلیم کالج تو اس کا جو رائٹ آئنسر ہے وہ ہے آفصان نمبر فور فورڈ ویلیم کالج فورڈ ویلیم کالج میں جو ہے سائنس کی تعلیم سب سے پہلے شروع ہوئی تو آئیے جی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں 35 سوال پر 35 جو کوششن ہے وہ ہے فورڈ ویلیم کالج کا پہلا پرنسپل کون تھا آفصان ون کرنل ہالرائیڈ اور آفصان نمبر ٹو جو ہے وہ ہے سر ویلیم میور اور آفصان نمبر ٹری جو ہے وہ ناکٹر جانگل کرشت اور آفصان نمبر فور جو ہے ڈاکٹر جانگل کرشت دوستوں اس کوششن پر بہا اکلاف ہے کچھ لوگوں کے نزدیک جو ہے ڈاکٹر جانگل کرشت جو ہیں یہ صوبہ اردو کے صدر ہیں ہندوستانی جو صوبہ تھا اس کے صدر تھے یہ کبھی پرنسپل نہیں ہوئے تھے لیکن عام طور پر جو کوششن آتے ہیں اس میں جو آفصان دیے جاتے ہیں اس کے مطابق ڈاکٹر جانگل کرشت جو ہیں وہ جو ہے فوروڑیلیم کالیج کے پہلے پرنسپل ہیں تو آئی ایتی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں چلتے ہیں کوششن نمبر چھتیس پر عدب برائی عدب کا نظریہ کس نے پیس کیا پہلا آفصان ہے سیبرین رومانی دوسرا محمد حسین آزاد اور تیسرا آفصان ہے جوس ملی آبادی اور چوتھا آفصان ہے پریم چند تو جو اس کا دوسرا آفصان ہے وہ ہے رائٹ آئنسر محمد حسین آزاد اس کا رائٹ آئنسر جو ہے وہ ہے آفصان نمبر ٹو محمد حسین آزاد آئی ایتی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں سینتیس میں کوششن پر جو سینتیس میں سوال ہے کس نے کہا ہے کہ عدب دل بہلاوی کا ذریعہ نہیں ہے پہلا آفصان ہے جنانی بانو دوسرا ہے رسیت جہاں تیسرا پورا تلین حیدر اور اس کا چوتھا آفصان جو ہے وہ ہے عصمت چکتائی تو اس کا جو رائٹ آئنسر ہے وہ ہے آفصان نمبر فور عصمت چکتائی آئیے دی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں اگلے کوششن پر کوششن نمبر آنتیس پر انجومن ترقی پسند مصنفین کا روح رمان کیسے تسلیم کیا جاتا ہے پہلا آفصان ہے پریمچند دو ترہ آئی ملکراج آنند اور تیسر آئی کارل مارکس اور چوتھا آفصان ہے سجاد زہیر تو اس کا جو رائٹ آئنسر ہے وہ ہے آفصان نمبر فور سجاد زہیر کو انجومن ترقی پسند تحریک کا روح رمان قرار دیا جاتا ہے تو آئیے دی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں چلتے ہیں ان تالیسی کوششن پر سائنٹیفک سوسائیڈی کا تعلق کس تحریک سے ہے پہلا آفصان ہے رومانی تحریک دوسرا ترقی پسند تحریک تیسرا جدیدیت کی تحریک اور اس کا چوتھا آفصان ہے علیگر تحریک تو اس کا جو رائٹ آئنسر ہے درست جواب ہے وہ ہے آفصان نمبر فور علیگر تحریک آئیے دی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں چلتے ہیں چالیسے کوششن پر فورڈ ویلیم کالیج مکمل طور پر کب بند کر دیا گیا تو پہلا آفصان ہے اٹھارہ سو انتالیس اسوی میں دوسرا آفصان ہے اٹھارہ سو چاریس اسوی میں اور اس کا تیسرا آفصان ہے اٹھارہ سو بیالیس اسوی میں اور اس کا چوتھا آفصان جو ہے وہ ہے اٹھارہ سو ستہتر اسوی میں دوستوں ان آفصان کے مطابق یہاں پر جو آفصان نمبر فور ہے وہ رائٹ آئنسر ہے حالانکہ فورڈ ویلیم کالیج جو ہے وہ ستھ اٹھارہ سو اسوی میں شروع ہوتا ہے اور اٹھارہ سو چودہ اسوی تک بہت ہی ارتکہ کی مندینوں کو تیہ کرتا ہے بڑی ترقی کرتا ہے لیکن اس کے پاس زوال سنو ہو جاتا ہے اور اٹھارہ سو چودہ اسوی میں جا کر کے مکمل طور پر بند ہو جاتا ہے فورڈ ویلیم کالیج کی جو کل زندگی ہے وہ چوان سالہ زندگی ہے تو آئی ایتی کے ساتھ آگے وڑھتے ہیں اور چلتے ہیں کوئشن نمبر اکتالیس پر ایہام گوئی کا تعلق کس دوستان سے ہے پہلا آفصان ہے ادیمہ باب دوستان دو سرائے لخنو دوستان تیترہ رامپور دوستان چوتھا ہے دوستان تو اس کا جو پرفیکٹ آئنسر ہے وہ آفصان نمبر فور دوستان دوستان ہے دوستان ہے دوستان جو ہے وہاں پر ایہام گوئی جو تھی وہ بام اروج پر تھی آئیے دیکھے ساتھ آگے وڑھتے ہیں چلتے ہیں بیالیسویں کوئشن پر کس نے اردو زبان کس نے اردو کو زبانے وقت زبانے وقت زبانے ہند اور زبانے روزگار کا درجہ دیا ہے بیالیسویں تفال ہے کس نے اردو کو زبانے وقت زبانے ہند اور زبانے روزگار کا درجہ دیا ہے تو اس کا پہلا آفصان ہے فضل علی دوسرا آفصان ہے فضلی تیسرا آفصان ہے رسل مسجدی کی اور چوتھا ہے ابو الفضل تو اس کا جو پہلا آفصان ہے وہ ہے فضل علی اس کا پہلا آفصان جو ہے یہ درست جواب ہے آجیے دیکھتا آگے وڑھتے ہیں چلتے ہیں تیتالیسویں کوشن پر حلقہ ارباب زوق کیا ہے پہلا آفصان ہے سماجی تحریک دوسرا ہے مواسی تحریک تیسرا ہے عدبی تحریک اور اس کا چوتھا آفصان ہے ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا جو رائٹ آئنسر ہے وہ ہے آفصان نمبر تین عدبی تحریک آئیے دیکھتا ہے آگے وڑھتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں چواریسویں کوشن پر انیمن پنجاب لاہور کا قیام کب عمل میں آیا تو پہلا آفصان ہے اٹھارہ سو پینٹالیس اسوی دوسرا ہے اٹھارہ سو پینٹیس اسوی تیسرا ہے اٹھارہ سو پینٹیس اسوی اور اس کا چوتھا آفصان ہے اٹھارہ سو پینٹس اسوی تو اس کا جو رائٹ آئنسر ہے وہ ہے آفصان نمبر فور اٹھارہ سو پینٹس اسوی آئیے دیکھتا ہے آگے وڑھتے ہیں چلتے ہیں پہتالیسے کوشن پر کس نے کہا کہ ہمیں حسن کا میعار بدلنا ہوگا پہلا آفصان ہے پریمچن دوسرا آئے دوسرا آئے وجس تیسرا ہے سیوری نوانی اور چوتھا آفصان جو ہے فراغ فراغ گورپوری آفصان دو جو وجس لکھا ہوئے سمجھنے دوستو پریمچند نے جب ترقی پسند تحریک جو پہلا جلسہ ہوا تھا لکھنو میرا فایام کلم کے میدان پر اس میں جب صدارتی خدبہ پیس کیا تھا پریمچند نے صدارت کی تھی تو اپنے صدارتی خدبے میں پریمچند نے کہا تھا کہ ہمیں حسن کا میعار بدلنا ہوگا تو اس کا جو پہلا آفصان ہے وہ رائٹ آئنسر ہے تو آئیے تھی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں چلتے ہیں چھے ہلسویں کوششن پر لندن نے کس تحریک کی بنیاد پڑی تو اس کا پہلا آفصان جو ہے وہ ہے سیاسی تحریک دوسرا رومانی تحریک تیسرا آفصان جو ہے وہ ترقی پسند تحریک اس کا چوتھا آفصان جو ہے وہ ہے کلاس کی تحریک وہ ہے کلاس کی تحریک تو اس کا جو تیسرا آفصان ہے جو تیسرا آفصان ہے وہ ہے ترقی پسند تحریک اس کا رائٹ آئنسر ہے یہ پرفیٹ جواب ہے لندن میں آگاز ہوا ہے ترقی پسند تحریک کا جو ہندوستان کی کچھ تعلیم وہاں زیر تعلیم تھے انہوں نے جو ہے روس کے اندر انقلاب کو دیکھا تھا کارل مارکس کی تحریک کو دیکھا تھا لینین کو دیکھا تھا تو اسی سے متاثر ہو کر کے لندن میں سجاد زہیر اور دیگر اسٹوڈینڈ جو تھے ان لوگوں نے ترقی پسند تحریک کا آگاز جو ہے اس کا اسی سروعات جو ہے لندن میں کی تھی وہ انیس سو پائنٹی سیسوی میں تو آئیے دیکھتا آگے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں سیتالیسے کوئیشن پر ترجمہ کس بنیاد پر کیا جاتا ہے تو جو اس کا پہلا آفصان ہے وہ ہے فساد دوترہ ہے بلاغت تیسرہ ہے مفہوم اور چوتھا آفصان جو ہے وہ ہے زبان تو اس کا جو رائٹ آئنسر ہے وہ ہے آفصان نمبر تھیری مفہوم مفہوم کی بنیاد پر ہی ترجمہ کیا جاتا ہے سیتالیسے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں چلتے ہیں آنٹالیسے کوئیشن پر مضمون نگاری کے لیے کیا چیز سب سے اہم ہے پہلا آفصان ہے انوان دوسرا ہے متذکرہ سبھی تیسرا آفصان ہے مواد اور اس کا چوتھا آفصان ہے وہ ہے زور بیان تو دوستوں جو اس کا رائٹ آئنسر ہے وہ ہے آفصان نمبر ٹو متذکرہ سبھی حالانکہ اسے چوتھا آفصان ہونا چاہیے تھا انوان مواد اور زور بیان سبھی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے مضمون نگاری کے لیے تو آئیے جی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں کوئیشن نمبر ونچاس پر تو دوستوں جو ہمارا انچاسوہ کوئیشن ہے وہ ہے ہندی عدب کی تاریخ کس کی تخلیق ہے تو پہلا آفصان جو ہے وہ ہے احمد مرزا دوستوں جو ہے احمد حسین تیسرا ہے محمد حسن اور اس کا چوتھا آفصان جو ہے وہ ہے احمد عباس تو اس کا جو رائٹ آئنسر ہے وہ ہے آفصان نمبر تین محمد حسن کی تصنیف ہے ہندی عدب کی تاریخ آئیے جی کے ساتھ چلتے ہیں اپنے لاشٹ کوئیشن پر کوئیشن نمبر پچاس پر مندرجہ زیل میں سے کون علیگر تحریک میں سامل نہ تھا پہلا آفصان ہے تحسین علی دوسرا ہے اکبر الہبادی تیسرا آفصان ہے زاہد حسین چوتھا آفصان ہے عابد حسین تو اس کا جو آئنسر ہے وہ پرفیکٹ آئنسر ہے آفصان نمبر ٹو اکبر الہبادی اکبر الہبادی نے ہمیسا علیگر تحریک تحریک کی مخالفت کی ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری خوبصورت ویڈیو اس کے بعد جلد ہی ہم ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے فوراں سبسکرائب کریں لائک کریں سیئر کریں بیرا آئیکن کی بڑن کو ضرور دبائیں سکریہ